بچارے محنت کش ہیں یہ لوگ ہیں جن کو ہر پاکستانی کا سمیت میرے ہمارا دل چاہتا ہے کہ انہیں گلے سے لگا لیں اور ان کے دکھوں کا مداوا کریں لیکن بجائے اس کے کہ ایک شخص جو کہ پاکستان کا وزیر آزم ہے جیسے بھی ہو سیلیکٹڈ ہو یا جیسے بھی ہو وہ بجائے اس چیز کے کہ جا کے تو ان کے دکھوں کا مداوا کرے ان کے زخموں پر مرحم رکھے ان کو گلے سے لگائے آج وہ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ میں اس طرح بلیک میل نہیں ہوں گا جیسے کہ وہ ان کو نعوذب اللہ بلیک میلر ہوں وہ پہلے ہی بہت دکھی ہیں وہ پہلے ہی بہت تکلیف جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں آپ کس طرح آپ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں آپ ان کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے بہت دکھ کی بات ہے اور عمران خان کو شر مانی چاہیے اس طرح کے بیانات دینے مرحم نواز کا جہاں تک تعلق ہے مرحم نواز جو ہیں وہ میاں صاحب کی ہدایت پہ وہاں پہ گئی تھی اور بیسکلی اس کی جو مین وجہ یہ تھی کہ جو ہمارے بھائی بہن ہیں ہزارہ برادری کے ان کو کم از کم یہ بتایا جا سکے کہ ہم آپ کا جو ان کا درد ہے وہ انہی کو پتا ہے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے اس چیز کی لیکن یہ کہ کم از کم ہم ان کا دکھ درد بانٹ سکیں ان کے ساتھ ان سے کچھ محبت کی کے الفاظ کہہ سکیں ان کو گلے سے لگا سکیں اور وہ وہاں پہ گئی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور یہ ہمارے بھائی بہن ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی ان کے ساتھ ایسی ہی یک جہتی کا مظاہرہ کرے ان کے ساتھ ایسی ہمدردی کا مظاہرہ کرے اور ان کو محبت دے ایسے مشکل وقت میں میں نے جہاں تک ان کی جو جو مطالبات ہیں ہزارہ برادری کے میں نے انٹرنیٹ پہ ہی پڑھے ہیں وہ بلکہ ایک ہینڈ رٹی